سنا تھا سنار کا بیٹا سنار اور لوہار کا بیٹا لوہار میرے ابو میرے ہی سکول میں چنے بیجتے تھے ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے میں بھی چھوٹی کے بعد چنے اور ٹوفی کی ٹوکری لے کر چل پڑا چند روپے کمانے لیکن دل اس مستقبل کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہاوتیں غلط بھی تو ہو سکتی ہیں گھر پہ غربت کا یہ عالم کہ بڑی بہن دمے کے اٹیک سے چل بسی ان کی زنگی کی قیمت چند سو روپے تھی جس سے ان کا علاج ممکن تھا پر ان کی موت نے مجھے ایک نئی زنگی کا پیغام دیا مجھے غربت کی اس دلدل سے باہر نکلنا تھا سو دن رات پڑھائی میں سرف کر دیئے ایف ایسی کے بعد بی بی اے میں داخلہ لیا گزارہ کرنے کے لیے ٹوئشن پڑھائی بڑے بڑے خواب دیکھنے کے باوجود حقیقت یہ تھی کہ دال روٹی چلانے کے لیے ایک فائل سٹار ہوتل میں بیرے کی نوکری تک کے لیے درخواست دے دی ان سب مایوسیوں میں روشنی کی ایک ہی کرن تھی تعلیم میری محنت کا پہلا پھل یہ ملا کہ میں میرٹ پر آئی بی اے کراچی جیسے مشہور تعلیمی ادارے میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو گیا وہ پھر ایم بی اے کے بعد تو جیسے کایا ہی پلٹ گئی ایک سے بڑھ کر ایک نوکری بہتر سے بہتر تنخواہ بڑی سے بڑی کمپنی پھر ایک دن ایسا آیا کہ جس ہوتل میں بیرے کی جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اس جیسے سات فائل سٹر ہوتل کا مارکیٹنگ مینجر بھی بنا میں ہوں اشرف چودری پاکستان کا ناموات سیلز ٹیلر آج میں بڑی بڑی کمپنیوں کے اعلیٰ افسروں کو کاروبار کرنے کے گھر سکھاتا ہوں تعلیم نے یہ ثابت کیا کہ ضروری نہیں کہ چنے بیچنے والے کا بیٹا چنے ہی بیچے ذرا سوچئے ذرا سوچئے